اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین ابھی چھبیسویں آئینی ترمیم کی دھول بیٹھی نہیں تھی کہ حکومت نے ستائیسویں آئینی ترمیم کے لیے تیاری پکڑ لی ہے اس حوالے سے کل وزیراعظم شباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیمن بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ایک ملاقات بھی لاہور میں ہوئی ہے جبکہ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امورانہ سناؤلہ نے جو ہے اس نئی ترمیم میں فوجی عدالتوں کے قیام کا اشارہ بھی دے دیا ہے پر ملٹری کورٹس کے معاملے پر نہ صرف مولانا فضل الرحمان نے سخت اختلاف کیا ہے بلکہ وکلہ برادری بھی اس بات پر یکچا ہے کہ ملٹری کورٹس فیر ٹرائل کے اصولوں کے خلاف ہیں اس کے علاوہ اس بات کا امکان ہے کہ اس ہفتے حکومت قومی اسیملی میں سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے اور پریکٹس ان پروسیجر قانون میں ترمیم لانے کا ارادہ بھی رکھتی ہے حکومت اب چاہتی ہے کہ مقدمات لگانے والی کمیٹی میں تین کے بجائے پانچ ججز شامل ہوں جبکہ ابھی تک جسٹس یایا افریدی نے چھبیسویں آئینی ترمیم کو نافذ کرنے اور آئینی بنچز بنانے کے لیے جوڈیشن کمیشن کا اجلاس ہی طلب نہیں کیا دوسری طرف حکومت بھی کسی صورت مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں دکھائی دیتی دوسری طرف تحریک انصاف نیات سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے لیکن تحریک انصاف خود اندرونی طور پر تقسیم کا شکار ہے اور پارٹی رہنما ایک دوسرے پر مختلف طرح کے الزامات لگا رہے ہیں پارٹی رہنما شیر افضل مروت نے عمران خان کی رہائی کے لیے پارٹی کے احتجاجی پلان پر شدید تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس لولے لنگڑے احتجاج سے عمران خان رہا نہیں ہو سکیں گے آج ہم نے دعوت دی ہے ہمارے ساتھ ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوئن کیا سب سے پہلے آپ کا بہت سارے اختلافات ہیں کہ یہ لولا لنگڑا احتجاج ہے تو اس کو سیبوٹاج کون کر رہے ہیں پارٹی کے اندر سے ہی لوگ کر رہے ہیں پہلے تو میں یہ وضاعت کر دوں کہ میرے کوئی اختلافات نہیں ہیں یہ میری رائے ہیں کیونکہ احتجاج نو مئی سے لے کر گیار اپریل تک ہم نے کیا گیار اپریل کے بعد مجھے احتجاج کی ذمہ داریوں سے جو ہیں علایدہ کیا گیا پھر علی امین گنڈا پور نے کیا علی امین خان نے کیا پانچ احتجاج انہوں نے کیے سوابی کا جلسہ کیا اسلام آباد میں کیا اور پھر درنا اور اس میں انہوں نے بہت انفرادی طور پہ کیونکہ صرف اکیل علی امین خان تھا کیا عادت کوئی آپ کو اس کے ساتھ نظر نہیں آئی گی اور انہوں نے ستر اسی ازار لوگوں کو یہ یہاں ڈی چوک لے آیا یہ بہت بڑی کمیابی تھی ان کی کی عادت کیونی نظر آئی ان کے ساتھ یہ تو مجھے علم نہیں ہے نا لیکن کوئی پلان بی بھی ہونا چاہیے تھا نا علی امین خان کو ڈی چوک پہ جب انہوں نے ریڈ کیا کے پی ہاؤس پہ تو کوئی پلان بی ہوتا کوئی الٹرنیٹ کی عادت ہوتی تو ان کو ٹیک اور کرنا چاہیے ستر اسی آزار لوگ آئے تھے مار کھانے کو تیار تھے مار کھائی بھی آزاروں لوگ ابھی بھی گریفتار ہیں صحیح ہے تو لہٰذا ان کی احمد ان کی مار کھانا وہ بے نتیجہ رہا نا اگر ہم چار پانچ دن بھی پیر جمع لیتے اور اس کیلئے ضرورتی کوئی پندرہ بیس ایمین ایس بھی آ جاتے اور بیٹھ جاتے تو میرا خیال ہیں کہ پورا پاکستان امڈ آتا تو کیا ایمین ایس خود نہیں آنا چاہتے تھے یا علی امین گنڈاپور صاحب نے اس طریقے سے ارگنائز نہیں کیا میرا خیال ہیں کہ یہ صرف ایک علیہ امین خان گنڈاپور کے ارگنائز کرنے کی بات نہیں ہے یہ پارٹی کا ایک متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم نے صورتحال سے اس طرح نمبرداز ہونا ہے یہ ہوتا ہے تو یہ کرنا ہے خان صاحب اس سے مایوس ہیں میں خان صاحب سے نہیں ملا ہوں شاید میں کل ملوں سے لیکن میں علی امین خان کو مورد الزام نہیں ٹیرا رہا ہوں میں بار بار یہ کہے چکا ہوں کہ علی امین خان وزیر اعلیٰ ہے اگر وہ اس رات کو گریفتار ہو جاتے ہیں اور اتکڑیوں میں لے جا کے عدالت میں کڑا کرتے ہیں تو یہ صوبے کا بڑے لانگ ٹرم ایزت تو ناموز کہاں پہ رہی تھی پھر جو ہیں وزیر اعلیٰ کے منصب جو ہیں کتنا بلٹل ہوتا پھر علی امین خان خود ایک قدو کاٹ رکھتے ہیں وہ کس طرح جو ہیں اس چیز کو بلا پاتے تو لہٰذا میں نے یہ تجویز دی کہ چیف منسٹر صاحب کو آپ بیک اپ میں رکھیں وہ ہمیں امیشہ سپورٹ کرتے آئے نو مہی کے بعد کے تمام کے بھی میں جتنے اتجاج میں نے کیے مجھے صرف اس شخص کی سپورٹ حاصل تھی تو لہٰذا وہ ہمیں بیک اپ میں سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم گریفتار ہوتے ہیں ہمیں گسیبتے ہیں مارتے ہیں کوئی پروان نہیں ہے مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں صرف ایک مایوسی ورکرز کو ادھر نہیں ہوئی مایوسی اس پہ بھی ہوئی کہ جو چھبیسویں آئینی ترمین تھے آپ تو ایم اینے ہیں آپ اس وقت ایوان کے اندر موجود تھے مگر آپ کے ایسے کچھ لوگ ہیں جو نہیں موجود تھے جس کے اندر آپ کے ایک ڈیپیوٹی پارلیمانی لیڈر بھی تھے وہ بھی قسم کھاتے ہیں کہ زین قریشی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی میں پارلیمان میں کہیں بھی نہیں تھا مگر ان کا نام بھی اس فیرست میں آتا ہے جہاں پہ اور لوگوں کا بھی آتا ہے ریاض فتیانہ کا بھی آتا ہے گمن صاحب کا بھی آتا ہے کہ جی وہ پارلیمنٹ کے اندر تھے آپ نے خود اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھا وہاں پہ میں نے ان چارے میں نے اس کو دیکھا جو آئے اسمبلی میں بیٹھ گئے عزب اقتدار کے بنچوں کے ساتھ جس میں عثمان تھا مبارک زیب تھا ایک وہ کچھا صاحب تھے کیچی صاحب کیچی اور ایک اور تھے ان کو میں نے دیکھا چہری بھی چھپا رہے تھے ہم نے ان کی تصاویر لینے کی کیوشش کی میں نے اور عمر عیوب خان نے لیکن اس رات وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ ڈیفرنٹ لوکیشنز تھی جو عزب اقتدار کی بینچیزیں ان میں بیٹھے تھے ریاض فتیانہ اور زین قریشی کو دیکھا آپ نے نہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن ہمیں بتایا گیا اور پھر یہ کنفرم کیا میڈیا کے لوگوں نے اور پھر ہم وہاں خود جانے لگے ایک پریزیڈنشل آفیس ہے اچھا پارلیمنٹ میں اس میں ان پانچ لوگوں کو رکھا گیا تھا یعنی کی جو سپیکر کا دفتر ہے سپیکر صاحب کے دفتر کا ایک حصہ ہے اچھا اور بیسیکلی وہ صدر پاکستان جب پارلیمنٹ سے خطاب کرنے آتی تو وہ ادھر بیٹھتے ہیں ان کو رکھا گیا ان کو رکھا گیا تھا لیکن ایک بات میں ارز کروں گیارہ لوگوں کی لسٹ جو سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی وہ درست ہے اس کے علاوہ بھی ہمیں اس رات یہ خونناک انکشاف ہوا کہ کوئی چھے ساتھ اور لوگ بھی تھے جو ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور اس تمام چیزوں کا علی امین خان کو بھی گورت صاحب کو بھی عمریوب خان کو سب کوئی لمحے تو اکیس تھے جو اس وقت دوسری سائٹ پہ یعنی حکومت کی بنچز پہ جانے کے لیے تیار تھے اور چھبیسویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے میرا خیال یہ ہیں جو ہمیں بتایا گیا اور جو ہمیں اس کا ادراک ہوا کہ مولان صاحب کے ساتھ ان کی جو بارگیننگ تھی وہ آخری لمحے تک جاری تھی اور ان کو یہ خسرہ تھا کہ شاید کسی سٹیج پہ یہ ناکام ہو جائے اگر وہ نہ ہوئے تو پھر یہ تو پھر یہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں بیس کے بیس بے نکاب ہو جاتے اکیس اکیس آپ نے اپنی بھی تو فیک فائنڈنگ کی ہوگی آپ کی پارٹی نے پارٹی کر رہی ہے تو دس کے نام تو آگے سوشل میڈیا کے باقی دس دیکھیں تمام شبائی دن باقی گیارہ تمام شبائی دن لوگوں کے خلاف جاتے ہیں پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ان تمام ایم این ایز کو ہم شفٹ کرتے ہیں کی پی اور پارٹی نے جو بیرون ملک تھے ان کو بتایا کہ مت آئے وہ آئے ان کے گوت میں بیٹھ گئے جو کی پی میں تھے وہ چوری چھوپے نکل گئے ان کے پاس آگئے تو جس لو جس آدمی نے رابطہ منقطع کیا فون نہیں اٹھاتے تھے کوئی وضاعت ان کے پاس نہیں ہے آپ نکلے کیوں پنجاب کے تمام ایم ایم ایز اور کی پی کے سارے ایم ایم ایز وہاں پہ صرف چند ایک وہ اجازت دی گئی مجھ سمیت کہ آپ آئیں اور اسم لی کے اجلاس میں شرکت کریں باقی جو ہیں اور وہ سارے تقریباً وکیل تھے ایک عمر ایوب خان کے علاوہ یہ بتائیے کہ بشرا بی بی کو حالی میں رہا کیا گیا ہے وہ اب خابر پختون خواہ میں ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی قیادت میں جو آپ کہتے ہیں نا لولے لنگڑے قسم کا اتجاج ہو رہا ہے بہتر اتجاج ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی قیادت میں اتجاج کرنے کے لیے نکلیں گے عمران خان کو رہائی کے لیے میرا خیال نہیں ہے کہ خان صاحب کبھی یہ چاہیں گے کہ ان کی وائف یا ان کی بینے یا ان کے اہل خانہ اتجاج کی قیادت کریں اگر خان کی یہ نیت ہوتی تو جس رات انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں بیرسل گور کو چیرمین نامزد کرتا ہوں اس وقت انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بھی کہا تھا کہ میرے گھر کا کوئی فرض جو ہیں پارٹی کے الیکشن کے لیے امیدوار کبھی نہیں بنے گا اور خان نے تو پوری سیاسی جو اس کی آئیڈیالوجی ہیں وہ اسی سے لبریز ہے کہ مرویسی سیاست جو ہیں وہ ایک زہر قاتل ہیں پاکستان میں جمہوریت پھر مگر اس وقت وہ خیبر پختونخواہ ہاؤس میں ہیں آم تو ان کا پھر کیا رول ہوگا خیبر پختونخواہ کی حکومت میں یا پی ٹی آئی کے اندر دیکھیں خیبر پختونخواہ اس میں اس لیے ہیں کہ یہاں جدر ہم رہ رہے ہیں میں اپنی مثال دوں گزشتہ دو سالوں سے میرا خاندان جو ہیں وہ صرف دو تین ماہ پاکستان میں رہا ہے باقی یہ اخواہ کیے جانے کے ڈر سے گرمے چاپوں کے ڈر سے بچوں کو سراسیم کی اور ہریسمنٹ سے بچانے کے لیے بھی رنے ملک رکھا ہوا ہے آپ تھی بچھرہ بی بی وہاں اس لیے ہیں کہ یہاں پہ کون سے ایسے عوامل نہیں ہیں اور کرتوت نہیں ہیں جو انہوں نے اتکنڈے آزمائیں نہ ہو مگر دیکھیں اس وقت سپیکر ایاز صادق نے جو حالی میں انٹرویو دیا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی انٹیلیجنس ایس ایجنسی کا افسر جو تھا وہ جب ان چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ ڈال رہے تھے تو وہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں تھا آپ بھی اس وقت پارلیمنٹ میں تھے آپ نے کیا دیکھا سارے پارلیمنٹ پہ کبز آئی ایجنسی ہوگا تھا آئیاز صادق صاحب بڑے ہی گریسفول آدمی ہے میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن آئیاز صادق صاحب سے یہ بھی پھر آپ پوچھتے نا کہ اور یہ اس کی تلافی صرف آئیاز صادق صاحب نے کی ہے سپیکر صاحب نے کی ہے کہ جب ہمیں گریفتار کیا گیا رات کے تین وجہ ہمیں ہمارے میں نے اس کو کنوں نے جا کے دروازے توڑے اور پارلیمنٹ میں گس کے لے آئے جب ماسک کیا پولیس کی جورت ہو سکتی ہے ماس پین کے جو اور پھر مجھے گریفتار کیا تھا نا مجھے لے گئے پہلے سیکریٹریر تو انہوں نے کمیٹی تو بنائی ہے کہ ہم اس کی تفتیش کریں گے کیا تفتیش تفتیش جو ہیں وہ ٹرک کے بتی کی پیچھے لگانے والی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ پہ جو ہیں ایسے لوگوں کا قبضہ اب کافی مضبوط ہو چکا ہے آیاز صادق صاحب یہ بھی کہتے ہیں آپ نے کہا کہ ایسے لوگوں کا قبضہ مضبوط ہو چکا ہے کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ قبضہ مضبوط ہو چکا ہے یہ جو ہمارے ایم این ایس کی ڈیل جو ہیں یہ پیپل پارٹی کے لوگوں نے تو نہیں کرائی ہے نہ نون کے لوگوں نے کرائی ہے ان کو کن چینل سے پروچ کیا گیا اور تقریبہ نہ رہے میں نے تک رسائی حاصل کرنے کی اور دو عرب روپے تک کفر ہوئے اور دیئے بھی گئے دیئے اور وصول بھی ہوئے ہیں وصول بھی ہوئے ہیں تو لہذا مگر ووٹ تو دیا نہیں یہ جو چار نے دیا ہے ایوان میں بھی میں نے کہا ہوں فی سے بھی اللہ تو نہیں دیا ہے اچھا دیکھیں مگر جو کانسٹیٹوشنل امنمنٹ پاس ہوئی ہے آپ لوگ بھی چاہیں گے ظاہر ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے کچھ چیلنج ہوا بھی ہے دالت میں مگر ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ آرٹیکل ٹو تھرٹی نائن کے تحت چیلنج ہو نہیں سکتا چونکہ اس کے اندر واضح طور پر پہ لکھا واہے نو آمنمنٹ آف کانسٹیٹوشن شہل بی کال ان کوششنل این کوٹ آن این گراؤن واتسو ایور اگر دو تیہائی اکسریت اس کے فیور میں چھوٹ دے دے آئیے آیا صادق صاحب چونکہ پیشے وکالت سے واستہ نہیں ہے باہرال ان کے اپنی اقرائے ہیں میں اترام کرتا ہوں لیکن آئینی ترمیم جو ہیں وہ چیلنج نہیں ہو سکتی ہے کہ آرٹیکل ٹو ترٹی نائن بار لگاتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہیں کہ دو تہائی اکسریت سے اگر یہ آئینی ترمیم لے آئے ہیں کہ پاکستان میں ستر آزار لوگ جو ہیں ان کو نامردگی کی انجیکشن لگائے جائیں جس طرح ایک وقت میں خان کے دور میں یہ ایک آیا بیتا کے جو ریپسٹ ہیں ان کو یعنی کہ پاکستانیوں کو تو اب آپ چونکہ دو آئینی دو آئینی میجارٹی سے ترمیم ہے تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے یا اگر یہ آئینی ترمیم آ جائے کہ پاکستان میں جو ہیں نو بجے سورج جو ہیں وہ مرسل سمجھ گئے اب آہ چونکہ میرے پاس وقت کی بلکل کلت ہے اور ہمیشہ انکلوڈنگ رمارک آپ سے چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کیا آپ پاکستان طریقہ انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اسے مطمئن ہیں لیگل ٹیم جو ہیں میں دیکھیں اب لیگل ٹیم میرا خیال ہیں کہ بڑی محدود ہو گئی ہے پہلے اس میں چیس سات لوگ تھے اب جو ہیں خان کے ٹرائل کیسز اب صرف سلمان سفدر صاحب دیکھ رہے ہیں وہ تمام کیسز میں ان کے ٹرائل کے وکیل ہیں ٹھیک ہے اور جو کانسٹیچوشنل سائٹ پہ علی زفر صاحب ہیں وہ سپریم پورٹ میں دیکھ رہے ہیں تو یا پھر سلمانہ کرم راجعہ صاحب چند ایک کیسز کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک چند ایک کیسز میں میں یہ ملاقات کروانے وغیرہ میں میں بھی ہوں لیکن بیسیکلی زیادہ تر کیسز اب ان دو حضرات کے پاس ہیں تو پوری لیگل ٹیم تو میدود ہو گئی ہے میدود ہو گئی ہے بہت بہت شکریہ مروت صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ناظرین کہیں نہ جائیے گا ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج جسٹس یایہ افریدی کا دن جو ہے پہلا دن کوٹرون کے اندر وہ کیسا گزرا ویلکم بیک ناظرین آج جسٹس یایہ افریدی نے بطور چیف جسٹس پہلے دنی فل کورٹ میٹنگ طلب کی جس میں جسٹس منصور علی شاہ سمیت تمام ججز شریک ہوئے اور اس میں کیسز کو جلد نپٹانے کے حوالے سے پالیسی تیار کی گئی اور توقع کی جاری ہے کہ اس میٹنگ میں سپریم کورٹ کی آئندہ کی سمت کے تائیون کے لیے اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے جسٹس یایہ افریدی نے چیف جسٹس بننے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ ججز کمیٹی کے دوبارہ تشکیل کر کے اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو شامل کر دیا اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بھی ترب کر لیا لیکن حیران کن طور پر ابھی تک انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب نہیں کیا جس نے آئینی بینچز ٹوئنٹی سکس امنمنٹ کے تحت جو ہے وہ تشکیل دینے دیں اور آئینی بینچز کے سربراہ کا تقرر بھی انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہوا چکے انہوں نے اسی بینچز نہیں وہ کرنا تھا جسٹس یایہ افریدی اور جسٹس منصور علی شاہ کی بڑی درینہ دوستی ہے لیکن حکومت کی خواہش ہے کہ جسٹس امینو دین خان آئینی بینچز کی سربراہی کریں تو اب دیکھنا ہوگا کہ جسٹس یایہ افریدی دونوں بینچز میں جو ہے وہ توازن کیسے لائیں گے اور عدالت کے اندر جو دھڑے بندیاں ہیں ان کا خاتمہ کیسے کریں گے اور اگر تقسیم بڑھتی ہے تو کیا ایک بڑا آئینی بہران پیدا ہو جائے گا اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز کے اندر حسنات ملک صاحب سینئر کوٹ رپورٹر ہے آپ کا بہت شکریہ اپنے میں جوئن کیا اور امجد علی شاہ صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں سینئر وکیل ہیں اور ایک اہم رکن ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے سب سے پہلے حسنات ملک صاحب آج فل کوٹ بیٹھا کچھ اہم فیصلے ہوئے ایک تو علامیہ ہمارے سامنے آ گیا جو ہم نے بتا دیا اب علامیہ کے علاوہ اور کیا کچھ تیگ کیا گیا چونکہ ٹوینٹی سکس کانسٹیٹیوشل مینمنٹ کی کوئی نہ کوئی بات تو ہوئی ہوگی دیکھیں ابھی معلوم نہیں کیونکہ اس میں ججز ہی موجود تھے یہ ایسی چیزیں دو تین دن لگ جاتے ہیں کہ کوئی چیز نکلے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو یہی افریجی صاحب ہے وہ ایجنڈا جو تھا وہ صرف ڈسپوزل آف کیسز صاحب پینڈنسی تھا کیونکہ چھبیسویں آئینی ترمیم کا مین وجہ یہ تھی کہ جی پینڈنسی بڑھ گئی ہے اور اس وجہ سے یہ ان کا فوکس پلٹیکل کیسز ہے تو یہ صرف یہ تھا کہ پینڈنسی کا خاتمہ اور پینڈنسی کی خاتمے کے لیے انہوں نے جو کیس منیجمنٹ پلان منصور علی شاہ صاحب کا دوزار تیس کا جو کس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا یا اس کو انٹروڈیوز نہیں کریا گیا اس پہ عمل درامن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایک مہینے بعد پھر میٹنگ ہوگی فلکھوٹ دوسرا اس میں پیغام دیا گیا ہے اس پریس مونیب کو بھی شامل کیا گیا ہے لیکن وہ سینئر مونی وہ تھے اور پھر اس میں ان کا پلان کرس منیجمنٹ جو پلان ہے وہ بھی ان کا بی بی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ہم فول کورٹ میٹنگ اگلی دو دسمبر کو کریں گے تو یہ نہیں ہے جس طرح ماضی میں جس طرح کازی فائیسہ بھی کریڈل لیتے رہے کہ میں پہلے دن ہی میں نے میٹنگ کی اس کے بعد میٹنگ نہیں ہوئی کیس منیجمنٹ پہ بھی میٹنگ نہیں ہوئی ویڈیو لائیو سٹیمنگ کو سٹیم لائن کرنے کے لیے بھی نہیں ہوئی تو یہ جو یائی افریدی صاحب نے کہا کہ ہر مہینے بعد میٹنگ ہوگی یہ بڑا ایک زبردست ہے تو امجد علی شاہ صاحب آپ جسٹس یائی افریدی کو کیسے دیکھتے ہیں یہ پشاور ہائی کورٹ کے بھی جج رہ چکے ہیں آپ کے ہی صوبے سے ہیں اس لیے آپ ان کو بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ منیمالسٹ جا جائیں یعنی کے سو موٹو کے سخ خلاف ہیں کہ سو موٹو آس خود نوٹس نہیں لینا چاہیے مگر ان کی کافی قربتیں بھی ہیں جسٹس منصور علی شاہ سے کہتے ہیں کہ بہت اچھے خاندانی تعلقات ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ تو اب کیا منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ چلیں گے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر اگر پریزائیڈنگ جج لگتے ہیں جسٹس امین الدین تو پھر کیا جو ایک ڈیویزن ہے وہ اور زیادہ بڑی ہو جائے گی میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ وہ کسی ڈسکیوٹ میں نہ پڑے اور ہمیشہ انہوں نے بار کو ساتھ لے کے چلے اپنے ججز کو ساتھ لے کے چلے جو وہاں پر ان کا رویہ رہا ہے اور دوسری ان میں جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ٹریکوٹنی آف پار کے حوالے سے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عدلیہ جو ہے وہ سپیریر ہے اور یہ فیصہ یوں کر دیں کبھی کسی سرکاری افسر کو بلا کے عدالت کے اندر بیزت نہیں کیا یا ان کو ان کی سرزنش نہیں کی یہ ایک بہت بڑی بات تھی نہیں مگر امجد شاہ صاحب آپ نے وہ خط تو پڑا ہوگا جو جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس قاضی فائزیسہ کے حوالے سے لکھا اور انہوں نے بتایا کہ وہ کیوں نہیں ان کے فیول پہ موجود ہوں گے اور اس کے اندر بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے اس کے پر بڑی تنقید بھی ہوئی تو it's very obvious کہ جسٹس منصور علی شاہ ان کے بارے میں کیا سوچتے تھے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یایا فریدی جسٹس یایا فریدی اور جسٹس منصور علی شاہ کی اچھی اگر ایک relationship ہے اور جس طرح کے حسنات ملک صاحب نے بتایا کہ جو انہی کے ایک vision ہے اس کو ہی انہوں نے اس کے پر عمل درامت پہلے دن کیا ہے تو وہ ان کے کیمپ میں ہوں گے چونکہ کیمپس تو ہیں یہ تو ہیں نہیں یایا صاحب جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب اور اتر منلا صاحب ان تینوں کا ایک ہی office تھا جب یہ وقالت کرتے تھے ایلیویشن سے ایک ہی چیمبر ہے جی بالکل ایک ہی چیمبر تھا اور اس کے اس سے پہلے یہ لوگ جسے ہم کہتے ہیں نا session fellow اور class fellow اس type تھا ان کا relation تھا شروع سے جی منصور علی شاہ صاحب تھوڑے سینئر تھے ان سے جی اور یہ وہاں سے ساتھ دوست بنے ہیں جب یہ طالب علم تھے پھر جب انہوں نے وقالت کی تو وہ بھی اکٹھی کی پھر یہ تینوں ایک ایک کر کے ایلیویٹ ہو گئے مختلف آئی پورٹس میں پھر چیف جسٹرس تینوں بن گئے پھر آپ ادھر تینوں آگئے ہیں تو منصور علی شاہ صاحب ایزا ایڈمیسٹریٹر بہت اچھی ایڈمیسٹریٹر ہیں اور ایزا مطلب چیف جسٹرس لاہور آئی کورٹ ان کی بہت اچھی پرفار میں سے بدنصیبی سے پی ٹی آئی نے یا ہمارے دوسرے دوستوں نے ان کو ڈسپوٹیٹ بنا دیا اگر وائز ان سے اچھا میں تو سمجھ مگر پھر بھی آپ نے میرے سوال کا بڑے طریقے سے جو ہے نا سیاستدانوں کی طرح جواب نہیں دیا اس کے آپ سائیڈ سے نکل گئے تو میں حسنات ملک سے پوچھتی ہوں جرنلس کہتے ہیں زیادہ سٹریٹ شوٹر ہوتے ہیں آپ کا کیا اپنا خیال ہے چونکہ ایک تقسیم تو دیکھی گئی ہے in the last two three years جب سے آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں پان سال سے پان سال سے آپ اور بلکہ میں سمجھ داؤں کہ قادی فائیسہ صاحب جب سے سپریم کوٹ آئے ہیں ہاں تو سوائے جواد ایس خاجہ صاحب کے ہر چیف جسس سے ان کا کلیش رہا انوردی جمالیوں ساکب نصاروں عاصف سعید خوصہوں اور کئی جگہ وہ ٹھیک بھی تھے ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی تھی اور ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تھے آہ عمر اطاب بندیال کے دور میں بھی ان کو بینچز میں نے لیکن اپنے دور میں بھی انہیں نے کلیش جیجے سے لڑائی کی لیکن میرا خیال ہے کہ اب گروپنگ ختم ہے گروپنگ ختم ہے گروپنگ یہ ہے کہ اب دیکھیں اب اس طرح کی صورتحال تو جسٹس امینو دین ورسز جسٹس مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب جو ایس فقط ایکزیکٹیو کا انفلونس اتنا بڑ گیا ہے کہ کیس بھی فکس انہ نے کرنے ہیں اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہماری جو انٹرنل لڑائیوں سے اس کا فائدہ ایکزیکٹیو نے اٹھا ہے حکومت نے اٹھا ہے پاور فلس فیر ویل سے تو لگ گی رہا تھا نہیں وہ جو یہ جو قاضی فائصد صاحب کے ریٹائرمنٹ پہ جو فیر ویل ان کا ریفرنس تھا اس کے پر جسٹس عائشہ ملک نہیں آئی نہیں وہ جسٹس عائشہ ملک نہیں آئے نہیں لیکن جب جس سے یائی افریدی کے اور ٹیکنگ پہ تو سارے آ گئے نا مسئلہ ان کا قاضی فائصد صاحب سے تھا ٹھیک ہے اور کائی صاحب کے جانے کے بعد میں سمجھ دا ہوں کہ وہ اختلافات اس طرح نہیں ہے دوسرا جو یائی افریدی صاحب کی میں کوالٹی ہے کہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے جو میجائلٹی اگر فل کورٹ آج فیصلہ یعنی تھی وہی میٹنگ تو جو میجائلٹی نے کہا انہوں نے اس پہ عمل درامت کرنا ہے جو جو اجلاس ہے ابھی تک انہوں نے نہیں بلایا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بلا لیں گے تاکہ تقرری ہو سکے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی ملکل میرا خیال ہے کہ وہ بھی جلد ہوگا میں بھی منصور علی شاہ صاحب کا ویٹ ہو کے یکم کو وہ آ رہے ہیں اب اکتیس کو آیں گے یکم کو ان کا سٹارٹ ہے دو تین دن بعد میٹنگ ہو جائے اور سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ بھی وہ ہے کہ اس میں اب حکومت جو ہے فورم شاپنگ کرنا چاہ رہی ہے کہ جی یا یا فریدی صاحب غیر متنازہ ہیں تو وہ بھی کانسٹیٹیوشن بینچ میں نہ ہو اور منصور علی شاہ اور جسے جو ہے وہ وہ متنازہ ہو چکے ہیں تو وہ بھی نہ ہو تو پھر حکومت چاہتی کیا میں سمجھ داؤں گا اس میں بار کا خاص کر پاکستان بار کاؤنسل کا بڑا رول ہے ان کے حوالے سے کہ جی وہ اس معاملے میں جب حکومت چوتھے نمبر کے جائج کو چاہتی ہے کہ تو پھر وہ کیا کریں گے وہ کیا کریں گے وہ بھی امجد شاہ صاحب سے چونکہ کل بہت بڑا الیکشن بھی ہے آہ وکیلوں کا وکلا کا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا اس حوالے سے بھی بات کریں گے چونکہ کراچی بار آہ کو آہ بار اسوسییشن نے آہ لہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے بلوچستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے چھبیسویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا عدالت میں اس میں بھی بات کریں گے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین جو ججز کے درمیان لڑائیاں ہیں جو عدالتوں میں تقسیم ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور کل سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا ایک اہم الیکشن ہے وکلا کا بہت بڑا الیکشن ہوتا ہے اور حالی میں رانہ سناؤلہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جسٹس یایا افریدی کو پریزائیڈنگ جج نہیں لگنا چاہیے کونسٹوٹوشنل بینچ کا جو چھبیسویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد بنا اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے امجد شاہ صاحب کہ کیا رانہ سناؤلہ صاحب کو اس طرح کہ کوئی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی اور باہر کہاں کھڑی ہوگی اگر آپ چوتھے نمبر پہ جو سینیورٹی کو سکپ کر کے چوتھے نمبر کے جج کو آپ کونسٹوٹوشنل بینچ کا ہیڈ لگا دیتے چونکہ سارے اہم کیسز جو ہیں وہ کونسٹوٹوشنل بینچ پہ جانے ہے تو وہ جو جج ہوگا پریزائیڈنگ جج اس کا کٹ کٹ یا اس کی امپورٹنس ایک طرح سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے زیادہ ہوگی ایسا ہے کہ رانا صلی اللہ صاحب کو میرا خیال ہے کہ ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے ایسی سٹیٹمنٹ جوڈیشل کمیشن کا جو اخیار ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مداخلت کرنے کے مدراتے جوڈیشل کمیشن نے اپنا کام کرنا ہے اور انہوں نے دیکھنا ہے کہ کون سے جج صاحب ایسے ہیں جنہیں ہم آئینی کورٹ کا سربراہ بنا سکتے ہیں چاہے وہ منصور عدی شاہ صاحب ہوں جسٹس امین الدین خان صاحب ہوں جو بھی ہوں ان میں سے جو بھی جوڈیشل کمیشن ڈسکشن کے بعد ان کا سارا جو ریکارڈ ہے اس کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے میرا خیال ہے حسنات صاحب آپ سے کچھ کہنا چاہیے جی حسنات صاحب نہیں میں کہہی کہہ رہا ہوں کہ باکسان بار کونسل کے بھی ایک ریپریزنٹیٹیو ہے بالکل وہ ریپریزنٹیو ایک رکن ہے وہ ان کا ووٹ بڑا ایمپورٹن کیونکہ تیرہ رکنی یہ کمیشن ہے اس میں پانچ ووٹ حکومت کے ہیں اور جہاں وہ ایک پاکسان بار کونسل اور پانچ ججز تو دو اپوزیشن کے ووٹ ہیں تو کنگ میکر تو بن گیا بار کونسل کا نمائندہ بڑا ایمپورٹن تو یہ اسی لئے آپ سے یہ سوال ہم کر رہے ہیں امجد شاہ صاحب کیونکہ آپ پاکسان بار کونسل کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ کا ووٹ بڑا اہم ہوگا کیا سوچ رہی ہے پاکسان بار کونسل سینیورٹی کے لحاظ سے پاکستان بار کونسل تو ہم سب مشاورت کریں گے اور ان تینوں کو بسکس کرنے کے بعد ہی خیستہ ہوگا سکتے ہیں ہم ملی بختر صاحب کو دیتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کو یا امین الدین صاحب کو دیتے ہیں اور یہ ابھی نہیں پریزائیڈنگ جج جو ہوگا کیا آپ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو کانسٹیوشنل کورٹ کا پریزائیڈنگ جج ہوگا اگر ان تین ججوز میں سے اس کے ایک کو لگانا ہے تو ان تینوں کو ڈسکس کرنے کے بعد پاکستان بار کونسل یہ فیصلہ کرے گی کہ اس میں سے کس کو ووٹ دینا چاہیے ہمیں اپنا نہیں مگر اگر ان تینوں کو سکپ کر دیا جاتا ہے تین کو اور اس کو مزید پھلا دیا جاتا ہے اور پانچوے نمبر پہ جایا جاتا ہے تو پھر پاکستان بار کونسل کا کیا موقف ہوگا دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو oppose کریں اور کہ پہلے تین میں سے آنے چاہیے لیکن اگر پانچوے کو کوئی ایسا آرگومنٹس آتا ہے جو کہ پانچوہ ہی بیدری ہو تو پھر ہم ہم میں کوئی ایسا ہو کہ ایسا ہو کہ جو ایک تو ڈسپیوٹڈ نہ ہو دوسرا کامپی مطبع زیادہ بہتر طریقے پر کانسٹیوشنل کوٹ کو چلانے والا شخص ہو تو ہم تو اس کو پریفر کریں گے حکومت کے کہنے پر نہیں کریں گے اور نہیں اپوزیشن کے پاپولر نعرے پر ہم کسی کو کوٹ دیں گے کیا حسنات صاحب آپ تو خبر کے اوپر نظر رکھتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ستائیسویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اس کے اندر ملٹری کوٹس کا بھی ہوگا کہ جی ملٹری کوٹس رانہ سناولہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی اس کے اندر سنسیٹ کلاوز ہوگا جسنا پہلے تھا اور ملٹری کوٹس کو فال کیا جائے گا تو اس حوالے سے بارز کی ہمیشہ سے پوزیشن کیا رہی ہے دیکھیں ملٹری کوٹس کی تو محالفت کی ہے لیکن موجودہ جو نظام ہے اس میں تو بار نے نظام کو سپورٹ کی ہے ہر معاملے میں تو کسی چیز میں بھی ملٹری کوٹس کو کبھی ہم نے سپورٹ نہیں کیا اور نہ آئندہ کریں گے یہ اس پہ تو بالکل کلیر کٹ موقع ہے آچہ چلیں اس پہ تو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا نہ ہی بنیادی حقوق کے حوالے سے اگر کہیں قدغن لگتی ہے تو اس کو بھی بار اپوس کریں گے دیکھیں آلریڈی جو لوگ ہیں اس وقت پچاسی کے قریب ملٹری کسٹریڈی میں ہیں سپریم کوڑ فیصلہ نہیں کر رہی دو چیف جسس سہبان جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں نہ عمر اطاب اندیال نے اپنے دور میں کیا فیصلہ نہ قاضی فیصل صاحب نے کی اور یہ تنی بڑی چارشیٹ کہ جی آپ ان کے فیصلے کریں اور وہ بچارے لٹکے ہوئے ہیں ان کا نہ فیصلہ اس پار ہو رہا ہے نہ اس پار ہو رہا ہے اس پہ بار کیوں خامشی ہے فنڈیمنٹل رائٹس کا تو یہ معاملہ ہے شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں لیکن یہی امین الدین خان صاحب بینچ پریزائیڈ کر رہے تھے انہوں نے کنڈیشنی کنڈیشنی اللہ کیا کیا کنڈیشنی اللہ کیا کہ جی آپ ٹرائل کریں جن کی سزائیں کم ہیں تاکہ وہ رہا ہو جائے اب کنڈیشنی اللہ کر کے پندرہ بیس لوگ رہا ہو گئے ہیں لیکن ان کو ججمنٹ بقید آئی ان کو سزائیں ہوئی سزائیں پوری کر کے اب دوسرے کیسز جو ہیں وہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تو یہ جو ہے معاملہ میرا خیال ہے کہ اس میں جو ملٹری کورٹ کا ہے یہ جو سپریم کورٹ میں پیلننگ ہے یہ ہونا بڑا ڈیسائیڈ ہے پہلے تو یہ فیصل ہو سر اگر ملٹری کورٹ کے اوپر بات ہوئی ستائیسویں آئینی ترمیم کے اندر تو پھر وکلا کا موقف کیا ہوگا بلکل اپوز کریں گے ہم اس پر بلکل بھی گورنمنٹ کو آرام سے نہیں چھوڑ ہم کریں گے اس کو اپوز ٹھیک بہت بہت شکریہ حمجد شاہ صاحب حسنات ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ معاملات جوڈیشری کے اندر جو ہیں وہ ابھی مزید ڈیولپ ہوں گے کانسٹیٹوشنل بینچ کا پریزائیڈنگ جد جو ہے وہ لگنا ہے وہ جوڈیشل کمیشن نے لگانا ہے اب دیکھنا باقی ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی کامپوزیشن یا اس کی اناؤنسمنٹ کب ہوتی ہے منیزر جہانگلی کو اجازت دیجئے خدا حافظ